اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا آج کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مادی اسباب کو چھوڑ دیا اور روحانی اسباب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے صحابہ کرام کو قوم عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر تھا اور وہ حضرات دعوت و جہاد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عداد کے ساتھ متصف ہو گئے تھے تو کس طرح سے انہیں ہر وقت غیبی تائید حاصل رہتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کا غیبی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کس طرح آتی تھی حضرت سحل بن سعد رضی اللہ وآلہو کہتے ہیں حضرت ابو اسید رضی اللہ وآلہو نے بینائی جانے کے بعد فرمایا اے میرے بتیجے میں اور تم اگر میدان بدر میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دیتے تو میں تمہیں وہ گاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکل کر ہمارے لشکر میں آئے تھے اور اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں حضرت عروہ رضی اللہ وآلہو نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ وآلہو کی شکل و صورت پر اترے تھے انہوں نے سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندی ہوئی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر بیتا حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ وآلہو نے فرمایا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ وآلہو کے سر پر غزوہ بدر کے دن زرد پگڑی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر تھا چنانچہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان کے سروں پر زرد پگڑی آتی حضرت ابن عباس رضی اللہ وآلہو نے فرمایا غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید پکڑیاں تھی جن کے شملے پشت پر لکھٹکے ہوئے تھے بعض فرشتوں کی پگڑیاں سفید تھی اور بعض کی زرد اور غزوہ ہنین کے دن ان کی نشانی سبز پکڑیاں تھی اور غزوہ بدر کے دن تو فرشتوں نے جنگ کی تھی باقی کسی غزوے کے دن جنگ نہیں کی تھی البتہ شریک ہو کر مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے کسی کپر پر حملہ نہیں کرتے تھے حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافیر رضی اللہ عنہو نے فرمایا میں حضرت اباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہو کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا چنانچہ حضرت اباس رضی اللہ عنہو ان کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا اور میں ہم سب مسلمان ہو چکے تھے لیکن حضرت اباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چپاتے تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے ان کا بہت سامال ان کی قوم میں بکرا ہوا تھا ابو لہب بھی جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ آس بن حشام بن مغیرہ کو بیجا تھا باقی تمام کافروں نے بھی یہی کیا تھا جو خود اس جنگ میں نہیں گیا تھا اس نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بیجا تھا جب اس جنگ بدر میں کفار قریش کے شکست کانے کی خبر ملی تو اللہ نے اسے خوب رسوا اور ضلیل کیا اور ہمیں اس خبر سے اپنے اندر بہت قوت اور غلبہ محسوس ہوا حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں ایک کمزور آدمی تھا اور زمزم کے خیمے میں تیر بنایا کرتا تھا انہیں چھیلا کرتا تھا اللہ کی قسم میں خیمے میں بیٹا ہوا تیر چھیل رہا تھا اور حضرت ام فضل میرے پاس بیٹی ہوئی تھی اور جو یہ خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب بری طرح پاؤ گسٹا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر آ کر بیٹھ گیا اس کی پشت میرے پشت کی طرف تھی وہ یوں بیٹا ہوا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان ہے جو جنگ بدر سے واپس آیا اس ابو سفیان کا نام مغیرہ بن حارس بن عبد المطلب ہے یہ ابو سفیان اور ہے اور جو ابو سفیان قریش کے سردار اور ہر جنگ کے سپہ سالار تھے وہ اور ہے ان کا نام سغر بن حضب بن امیہ ہے ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے پاس آؤ کیونکہ میری زندگی میری زندگی کی قسم صحیح خبر تو تمہارے پاس ہے وہ ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لوگ بھی پاس آ کر کڑے ہو گئے ابو لہب نے کہا اے میرے بتیجے ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کو کیا ہوا کیسے شکست ہو گئی اس نے کہا اللہ کی قسم ہم لڑنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے کڑے ہی ہوئے تھے کہ مسلمان ہم پر چھا گئے اور جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے اور اللہ کی قسم میں اس میں اپنے لشکر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارا مقابلہ تو مسلمانوں سے ہوا ہی نہیں بلکہ ہمارے مقابلے میں تو ایسے لوگ آ گئے تھے جن کا رنگ سفید تھا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے گوڑوں پر سوار تھے اور وہ لوگ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے ان کے پاس ایسی تلوارے تھی جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور وہ لوگ بہت ہی بہت در تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹہر نہیں سکتی تھی حضرت ابو رفع کہتے ہیں میں نے خیمہ کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم یہ تو فرشتے تھے چونکہ کفار قریش فرشتوں کو مانتے نہیں تھے اس وجہ سے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا میں اس سے گت گیا اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخا اور پھر میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا میں کمزور آدمی تھا اس پر حضرت ام فضل نکڑے ہو کر خیمے کا ایک کونٹا لیا اور زور سے ابو لہب کے سر پر مارا جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا اور یوں کہا چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے اس لئے تو نے اس سے کمزور سمجھ رکھا ہے ابو لہب اٹھا اور اسوا ہو کر پشت پیر کر چلا گیا کہ مکہ کے اس سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مارکائی اللہ کی قسم وہ اس کے بعد صرف سات دن ہی زندہ رہا پھر اللہ نے اسے چچک میں مبتلا کر دیا جس سے وہ مر گیا یونس کی روایت میں مزید یہ بھی ہے ابو لہب کے دو بیٹے تھے انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد تین دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا اسے دفن نہیں کیا یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور قریش کے لوگ تاؤن کی طرح چچک سے بھی بہت ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا تم دونوں کا ناس ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے تم اسے دفن نہیں کرتے دونوں نے کہا یہ چچک اور اس کے زخم یہ چچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے اس لئے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے اس نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پینک کر غسل دیا اس کے قریب نہ گئے پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بالائی حصے میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹھا کر اس پر پتر ڈال دئیے حضرت عمی برسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں غلام حضرت عبد الرحمن ان صحابی سے نکل کرتے ہیں جو غزوہ ہنین میں حالت کفر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں جب میدان جنگ میں ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنہ سامنا ہوا تو مسلمان ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھیر سکتے تھے جتنی دیر میں ایک بکبری کا دودھ نکالا جاتا ہے ان کے پاؤں اکڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی اور ہم تلوارے ہلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاہ گئے تو ایک دم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے لوگ آ گئے جن کے چہرے بڑے خوبصورتیں انہوں نے کہا تمہارے چہرے بگڑ جائے لہٰذا تم واپس چلے جاؤ بس ان لوگوں کی اتنی سی بات سے ہمیں شکست ہو گئی حضرت ابن برسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ازاد کردہ غلام حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب جو غزوہ ہنین کے دن مشرکوں کے ساتھ تھے انہوں نے مجھے واقعہ یوں بتایا کہ جب غزوہ ہنین کے دن ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا آمنہ سامنا ہوا تو صحابہ ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے جب ہم نے انہیں شکست دی تو ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ سفید خچر والے سوار تک پہنچ گئے ہم نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضور کے پاس ہمیں گورے ہمیں گورے چٹے خوبصورت جہرے والے لوگ ملے انہوں نے ہم سے کہا تمہارے چہرے بگڑ جائے تم واپس چلے جاؤ بس اس پر ہمیں شکست ہو گئے اور صحابہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے اور وہ جیت گئے یہ تا ہماری شکست کا قصہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ لڑ رہے تھے میری اسمان پر اچانک نظر پڑی تو مجھے ایک کالی چادر آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئی جو ہمارے اور کافروں کے درمیان آ کر گر پڑی وہ چونٹیاں تھی جو بکر گئی اور ساری وادی میں پھیل گئی اس کے بعد کافروں کو ایک دم شکست ہو گئی ہمیں ان چونٹیوں کے ہمیں ان چونٹیوں کے فرشتے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا حضرت عبداللہ بن فضل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جنڈا دیا جب حضرت مصاب شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے اس جنڈے کو پکڑ لیا جو کہ حضرت مصاب کی شکل میں تھا دن کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمانے لگے اے مصاب آگے بڑھو اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصاب نہیں ہوں تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ فرشتہ ہے جو حضرت مصاب کی مدد و نصرت کے لئے آیا ہے حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو قریضہ کی طرف تشریف لے گئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر قبیلہ بنی غنم کی گلی میں سے گزر رہے تھے جس سے اس گلی میں غبار اڑا تھا وہ غبار اب بھی گویا کہ مجھے نظر آ رہا ہے حضرت حمید بن حلال رحمت اللہ علیہ نے بنو قریضہ کے غزوے کے بارے میں پوری حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے غزوے خندق سے فارغ ہو کر اتیار رکھ دئے تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے پاس باہر تشریف لائے حضرت جبرائیل اپنے گوڑے کے سینے پر سہارا لے کر کڑے ہوئے تھے اور ان کی پلکوں پر خوب غبار پڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے بنوک و رضا کی طرف تشریف لے چلے ان سے جنگ کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی تکے ہوئے ہیں آپ انہیں چند دن کی محلت دے دے تو اچھا ہے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا نہیں آپ ابھی وہاں تشریف لے چلے میں اپنے اس گوڑے کو ان کے کلوں میں گسا دوں گا اور ان کے سارے کلے گرا کر زمین کے برابر کر دوں گا چنانچہ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے تھے یہ سب وہاں سے پشت پیر کر چلے تو انصار کے قبیلہ بنی غنم کی گلیوں میں غبار اڑنے لگا اور اس طرح ان کو شکست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین مانئے جس طرح آج کے اس واقعے میں آپ لوگوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان اور صحابہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بیجھے کیونکہ وہ صداقت پرتے اور سچائی پرتے اور اللہ کی دین کے لئے اپنے اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے اگر اسی طرح آج کے مسلمان ایک ہو جائے اور کھڑے ہو جائے اس یہودی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کا ساتھ دے تو یقین مانئے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی مدد آ جائے گا اس طرح گھر بیٹے اللہ تعالیٰ کا مدد نہیں آ سکتا کہ ہم گھر میں بیٹے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آبابیل کو بیجی اللہ آبابیل کو بیجی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ تلوار اٹھائے اس نے تلوار اٹھائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بیجے ان کی مدد کی لئے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے تو ہم تو ان کے امتی ہیں ہم تو ان کے تابع ہیں اگر ہم اگر ہم سارے مسلمان اکٹے ہو جائے تقریبا ستاون اٹھاون ممالک ہے اگر ایک میں ذرا اسی غیرت آ جائے اور اس یہودی کے خلاف کڑے ہو جائے تو یقین مانے کیونکہ کفار بہت بزدل ہوتے ہیں جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کا روک ڈال دیتے ہیں اور وہ گبرا کر باگ جاتے ہیں یا تو رونے لگ جاتے ہیں افغانستان میں کون سے فرشتے اترے تھے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اٹھالیس ملکوں کے سامنے افغانوں کی فوج کڑی تھی اٹھالیس ملکوں کی فوجوں کے سامنے افغانوں کی فوج کڑی تھی اپنے سر کٹوا دیئے اپنے آپ کو تھبا کیا اپنے گروہ کو تھبا کیا اپنے جانوں کو قربان کیا شہادت کا نظرانہ پیش کیا آج ان کے پاس ایک آزاد ملک ہے جہاد پر حاصل ہوئی ہے بے غیرتی سے کام نہیں چلتا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو کیونکہ اللہ تعالی کو بھی غیرتی بندہ پسند ہے اللہ تعالی غیرتی ذات ہے اور بے غیرتوں کو پسند نہیں کرتا ہم اسلے بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں یہ اسلے ہمارے کسی بھی کام کی نہیں ہے اگر ایک فلسطینی کی جان نہیں بچا سکتی تو ایسا اسلہ ہمارے لئے بیکار ہے ہم اس انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ اسرائیل آ کر ہمارے ملک پر حملہ کر دے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے یہ جو فلسطین شہید ہو رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا خدا کی قسم اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا بالکل ہم سے پوچھے گا اور اس کا سوال ہم سے ہوگا کہ میرے کچھ بندے میرے مظلوم بندے تمہارے مسلمان بھائی اتنے مشکل حالات میں تھے تم نے ان کے لئے کیا کیا جو ہماری فوجے ہیں جو مسلمانوں کی فوجے ہیں جو ستاون اٹاون ملمالک کی فوجے اکٹا مشکے کر رہی ہے ان کی مشکے فضول ہے بیکار ہے جو ایک کافر کے سامنے کڑی نہیں ہو سکی وہ اپنے ملک کے لئے کیا خاک کڑی ہو جائے گی یہ بے غیرتی ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے فوج کو چاہیے کہ وہ کڑے ہو جائے اس یہودی اسرائیلی کے خلاف میرے پیارے بھائیوں اور دوستو جذبہ جذبہ ایمانی جو ہے نہ وہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو اس میں جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے کہ ہمارے سارے مسلمان کڑے ہو جائے اس یہودی اسرائیلی کے خلاف اور اس کو نیشت اور نابوت کر دیں موسیقی موسیقی